اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے رمضانوں کی شاپنگ کہاں سے کی ہے اور میں گئی ہوں لاجپت نگر مارکٹ یہاں پر میں نے بچوں کے سکول کھلنے کی شاپنگ اور رمضان کی شاپنگ کی ہے سب سے پہلے میں گئی ہوں لاجپت نگر مارکٹ میں کرتوں کی شاپ میں اب میں دکھاتی ہوں آپ کو یہاں پر کس کس ریٹ میں کرتے مل رہے ہیں میں نے یہاں سے کرتے دیکھے پھر میں گئی ہوں شاپ جہاں پر پرس بیک سب مل رہے تھے جو بہت ریزنیبل پرائز میں تھے تو میں نے دیکھا یہاں پر سبی 700 کے ریٹ میں تھے تو مجھے جو پسند آیا وہ میں نے لے لیا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے سکول کے بیکس اچھے کہاں پر ملتے ہیں کیونکہ دو سالوں میں ابھی تک بچوں نے کوئی بیکس نہیں لیے کووڈ تھا آن لائن کلاسز تھی لیکن اب بچوں کو بیکس لینے ہیں اب ہم سرچ کرنا ہے کہ بیکس کہاں پر سہی مل رہے ہیں تو پھر میں یہاں سے نکل رہی ہوں تو یہاں پر سب جویلری کی شاپس ہیں اور یہاں پر ہر طرح کی جویلری بہت ریزنیبل پرائز میں ملتی ہے اب میں یہاں سے آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کیا چیزیں یہاں سے پرچیس کی ہیں اور یہاں سے میں نے یہ ریبر بینڈ وغیرہ دیکھا جو مجھے ریبر بینڈ پسند آئی ہیں آپ پر ففٹی روپیز کی تھری تھی تو میں نے یہاں سے ریبر بینڈ پرچیس کی ہیں اور یہاں پر بہت سہی ریٹ میں ریبر بینڈز مل جاتی ہیں اور میں نے یہاں سے جو جو سامان لیا ہے وہ سب میں لینے کے بعد اب میں آگے نکل رہی ہوں جہاں پر میں بیکس لوں گی کیونکہ سکول کھلنے والے ہیں اور رمضان بھی ہیں اس لئے میرے پاس اور ٹائم نہیں تھا تو میں یہاں پر بیکس کی شاپ پر آگئی ہوں اب مجھے یہاں سے جو جو بیکس سمجھ جا رہا تھا وہ میں نکال رہی تھی سبھی بیکس بہت سہی پرائز میں تھے اور اچھی قوالٹی کے تھے تو یہاں پر 2000 سے سٹارٹنگ تھی تو میں نے یہاں پر یہ پرپل بیکس پسند کیا اور یہ بلو کلر کا بیکس بھی مجھے پسند آیا لیکن کیونکہ یہ بڑے نہیں تھے تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ اس سے بڑے سائز کا لے کے دیں گے بچوں کی بکس زیادہ ہیں تو ہم لوگوں نے پھر دوسری شاپ پہ جا کر بیٹس پرچیس کیے ہم یہاں پر ایک دوسری شاپ پر آگئے ہیں یہاں سے میں نے بچوں کے بیٹس کیے ہیں میں آپ کو ان میں دکھاؤں گی میں نے کونگوان سے بیٹس کیے ہیں بہت پیاز بہت لگ رہی تھی اس لئے ہم نے یہاں سے پانی لیا بچوں کے لیے پھر کیونکہ بہت زیادہ بھوک بھی لگنے لگی تھی تو ہم لوگ پھر کئی ایف سی چلے گئے کئی ایف سی میں بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا منگوایا ہم نے اچھے سی پیٹ بھر کے کھانا کھایا پھر ہم لوگوں نے سوچا پہلے ہم کھا لیتے ہیں اب بچوں کا بھی پیٹ بھر جائے گا تو پھر وہ ہم لوگوں کو شاپنگ کرنے دیں گے تو پھر ہم لوگوں نے یہاں سے کھا پی کر پھر ہم لوگوں نے جا کے باقی کی شاپنگ کری میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم لوگوں نے کیا کے شاپنگ کری ہے ابھی بچے یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں ابھی پھر کھا پی کر اب ہم آگے چلیں گے اب ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے بچوں نے بھی کھا لیا ہے پھر اب ہم لوگ چلیں گے اور باقی کی اپنی شاپنگ پوری کریں گے آجبت نگر میں ہمیشہ سے اتنی بھی رہتی ہے اتنا زیادہ کراؤڈ رہتا ہے یہاں پر کیونکہ یہاں پر ہر چیز مل جاتی ہے آپ کو صحیح ریٹ میں ملتی ہے ہر کوئی یہاں سے ہی آکے شاپنگ کرتے ہیں اور یہ یہاں پر بچوں کو چاہیے تھا کیک تو ہم لوگوں نے یہاں سے ایک براونی خریدی اور براونی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے یہاں کی یہاں پر اور بھی بہت ساری ورائیٹیز کے کیک تھے سنیکس وغیرہ سب مل رہے تھے پر کیونکہ بچوں کو براونی کھانی تھی تو ہم نے بولی پھر بچوں کا منو وہ کالا کٹا کھانے کا پھر ان لوگوں نے کالا کٹا کھایا پیسے تو کووڈ ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھی چلتا ہے میں نے ان لوگوں کو لے کر دیا ان لوگوں نے کالا کٹا کھا کے بہت انجوائی کیا پھر ہم لوگ آئے یہاں پر کیچین لینے کیونکہ ان لوگوں کو بیکس کے لئے کیچین چاہیے بیس در فیفٹی کی ہیں کیا اب ہم لوگ آئے ہیں شوز لینے کیونکہ بلیک این وائٹ شوز لینے تھے سکول شوز تو ہم نے پہلے بلیک لیا تو مل گئے پھر ہم لوگوں نے وائٹ کیا وائٹ بھی مل گیا لیکن بہت مشکل سے مل پایا کیونکہ سکول کیونکہ اوپن ہو گئے ہیں تو سب لوگوں نے پرچیس کر لیے تھے اور شوز آلموسٹ ختمی ہو چکے تھے بہت مشکل سے ہمیں یہاں پر لیبرٹی پر شوز مل گیا شوز لینے کے بعد ہم لوگ نکل پڑے ہیں کہ اب ہم لوگوں کی شاپنگ رہ گئی تھی تھوڑی گروسری آپٹیما مارڈ گئے ہم لوگ جو کی ایک مارڈن بازار کی طرح ہی ہے ہم لوگوں نے سوچا ہم جو رمضان کی شاپنگ ہماری رہ گئی ہے وہ یہاں سے کر لیتے ہیں تو ہم لوگوں نے یہاں سے رمضان کی شاپنگ باقی کی پوری کی ہے کیونکہ رمضان میں بہت سامان کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہم نے اپنی شاپنگ یہاں سے کی یہاں پر سبھی سامان بہت صحیح ریٹ میں ملتا ہے میں اس ڈسکاؤن بھی ہوتا ہے تو ہم لوگ کو زیادہ تاری شاپنگ ہی سے کرتے ہیں تو یہاں سے ہم لوگوں نے اپنا سامان خریدا جو جو ہمیں رمضان میں چاہیے تھا موسیقی 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 یہاں پر سار فیم ڈیکرڈ سوپ سب چیزیں مل جاتی ہیں تو میں نے سب چیزیں بھی لے لی تھی کیونکہ بار بار پھر رمضان میں روز سے آنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے تو اور بھی جو سامان بچوں کے لیے کھانے پینے کا سکول کیا یہ سب چاہیے تھا ہم لوگوں نے یہاں سے لے لیا تھا پھر ہم لوگوں نے بل کر آیا اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اب ہم گھر پہ چلتے ہیں تو یہ سب بل ہو رہا تھا پھر ہماری شاپنگ ختم ہوئی اور ہم گھر کی طرف چل پڑے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جو جو بیگ ہم نے لیا تھے یہ تین بیگز میں نے خریدے تھے جو میں آپ کو وہاں نہیں دکھا پائی تھی اور میں نے پھر لنچ باکس لی اور وارٹر بوٹلز لی اس سب شاپنگ آج ہم نے لاجبت نگر مارکٹ سے کی ہے اور اگر لاجبت نگر مارکٹ میں آپ آئیں تو وہاں سے آپ شاپنگ کریں وہاں سب ریزنیبل پرائز میں ملتا ہے اور ہم لوگ زیادہ تر شاپنگ وہی سے کرتے ہیں اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگتا ہے تو آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور سبسکرائب ضرور کریے گا